موسیقی السلام علیکم ویورس امید کرتی ہوں آپ خیرت سے ہوں گے نیچر فل آف بینیفیٹس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہر کوئی چاہتا ہے سہت مند رہیں اور ایسے میں قدرتی چیزوں کا استعمال ہمیں سہت مند رکھتا ہے آج کی ویڈیو ایسی قدرتی شیئر پر ہے جسے استعمال کریں تو ہر کوئی سہت مند رہ سکتا ہے یہ ویڈیو اسمگول کے چھلکے کی معلومات اور فائدے پر ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو اسے سبکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا اونٹوکہ مل جائے اسپگول کا چھلکے میں فیٹ یعنی چربی نہیں ہوتی اسے پانی میں بھگوئے جائے تو اس میں لیس دار مکستر تیار ہوتا ہے جو جسم میں بیماریوں کی خلاف لڑتا ہے یہ چھلکہ فائبر کا بہترین ضرور ہے موٹاپا بیماریوں کی جڑھ ہے اس کی وجہ فاس فوڈ کولڈ رینکز اور بائر کی غزائیں ہیں اگر موٹاپا ختم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک چمر اسپگول ایک گلاس پانی میں ملائیں اور نہار موز پانی کو پییں اس عمر سے مادہ فاس فوڈ میں موجود اضافی کیلوریز اور کولیسٹرول کو حضم کرنے کے بجائے سے خارج کر دے گا جس کے نتیجے مزن میں کمی اور مٹاپا ختم ہوتا ہے اسپگول کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جسم میں برے کولیسٹرول کو کم کرنفید ہے لوڈنسٹی لائپو پروٹین یہ شریعانوں کے اندر جمعی چکنائی کو دور کر کے منفی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے جس سے دل سید مند رہتا ہے بلٹ پروشیر کو نارمل رکھنے کے لئے اسپگول استعمال کیا جائے تو فائدہ مند رہتا ہے اس کے لئے روزانہ ایک چمر اسپگول ایک گلاس پانی میں ملائیں اور اسے پییں تو بلٹ پروشیر نارمل رہتا ہے چھے سے آٹھ ہفتوں تک اسپگول سے علاج کریں تو بلٹ پروشیر نارمل ہو جاتا ہے اسپگول کا چھلکہ نہ صرف مازہ کی گرمی کو ختم کرتا ہے بلکہ پیاس کی شدر بھی کم کرتا ہے آج کل ہر کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا ہے اس کا علاج اسپگول سے ممکن ہے اس کے لئے اسپگول کے چھلکے میں چمبیلی کی تیلیں ملا کر پیس بنایا جائے اور یہ پیس سر پر لگا کر اس کو رگڑا جائے تو درد لموں میں غائب ہو جاتا ہے ہے نہ یہ چھوٹا سا چھلکہ اتنا بڑا فائدہ منٹوں میں سردر ختم ایک روپس کروں گی اگر ابھی تک اس ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو لائک اور شیئر کر لیں اور چینل پر سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب بھی کریں اسپگول کا ایک کمال کا فائدہ یہ ہے کہ اسپگول کے چھلکے میں ارک گلاب شامل کر کے بالوں میں لگا کر کچھ در کے لئے چھوٹ دیں پھر صاف پانے سے دھولیں تو بال چمکدار اور سیاہ ہو جاتے ہیں جسم کے کسی حصے پر ورم یا سوجن ہو جائے تو اسپگول کے چھلکے میں سرکہ ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے ورم ختم ہو جاتا ہے اسپگول کے چھلکے میں دو کترے پانی ملا کر بالک پیسٹ بنا لیں یہ پیسٹ جہرے کے دانوں پر لگائے جائے تو دانیں ختم ہو جاتے ہیں اور نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں خوشک خانسی کی صورت میں اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو آرام آتا ہے اس کا استعمال زیابتی اس میں مفید ہے اس کو پانی ملا کر پینے سے گزائیں موجود کاربو ہائیڈریٹ جسم میں کم جذب ہوتا ہے جس سے خون میں شگر کی سطح نارم لیتی ہے اسپگول کے استعمال کے لئے کچھ احتیاط بھی ہیں اس کو ہمشہ پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس کو کبھی ڈائریکٹ نہیں کھائیں کیونکہ یہ لیس در ہوتا ہے اور موہ میں موجود لوعاب یہ فوراں لیس بنا دے گا جس کی وجہ سے ہلک اور گزائیں آلے میں چپک جائے گا تو اسے ہمشہ پانی یا محلوب کے ساتھ استعمال کریں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ آفزائی ہو آپ مجھے فیس بوک اور انسٹرگرام پر بھی فولو کریں جہاں رہیں خوش رہیں صحت مند رہیں آپ مجھے اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیں حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ